عوض بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب سہر خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کو جو ریمڈی بتانے والی ہیں وہ ہے کہ ہم اپنی پلکوں کو کس طریقے سے لمبا رکھنا کر سکتے ہیں جس میں ہیر فول کا ایشو ہوتا ہے اس طرح ہمیں ہماری لیشز کے بھی فول کا ایشو ہوتا ہے تو اس کے لئے آج میں آپ کو بہت ہی آسان ریمڈی بتانے چاہ رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک دیں اور ساتھ لگئے بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اب میں ریمڈی کیلئی صرف ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک تو ہمیں چاہیے کیسٹر آئل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اور ہمیں چاہیے ہمیں ہمیں کیپسو یہ لکھا ہوا یہ نظر آرہا ہے آپ بس یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے اور یہ میرے پاس یہ چھوٹا سا ڈراؤپ پر ہے خالی بوتل ہے اس میں میں نے اب سب سے پہلے ڈالنا ہے 1 ٹیبل سپون دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالنا ہے کیسٹر آئل یہ دیکھ سکتے ہیں کیسٹر آئل ہم نے ڈال دیا اب ہم اس میں ڈالنے کے ٹور بیان کے کیپسول آسانی سے ہر سٹور سے مل سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں اور یہ سیزر کے ساتھ ہم اس کو ہلکا سا کٹ لگائیں گے نہیں تو آپ اس کو نیڈل جو کپڑے سلائی کرنے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو پرک بھی کر سکتے ہیں چھوٹا سا پرک کریں گے تو اسے بھی بہت سانی سے اس کا یہ سارا لیکوڈ اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی خالی مسکارا بوتل ہے تو آپ اس میں بھی یہ ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ سا اتنا سا بنا کے رکھ لیں اور کچھ اس میں مسکارے میں ڈالیں جب فینش ہو جائے پھر دوبارہ ڈالیں اگر نہیں ہے تو آپ پھر اس طرح کا کوئی ڈروپر چھوٹی سی بوتل لے لیں اور خالی مسکارے میں ڈالیں گے تو بھی اچھا اگر نہیں ہے تو ایسے کی سکرولی جس کے ساتھ مائی بروز کی سیٹنگ کرتے ہیں کوم کرنے کے لئے ہوتی ہے آپ اس کو ایسے مکس کر کے اور اس کو آپ اپنی آئی لیشز پہ لگائیں ایک ہفتے میں آپ کو واضح ریزارٹ نظر آئے گا یہ دیکھیں کتنی آسان سی ریمیڈی ہے بہت ہی آسان سی ہے پیسے بھی نہیں تھے لگتے ٹائم بھی نہیں لگتا آسانی سے بن جاتی ہے ہفتے دو ہفتے کیلئے آپ بنا کے سیو کر لیں اس کے بعد پھر آپ نیو بنا لیں بانکہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ٹھیک ہے اللہ حافظ